نواز شریف آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں دیکھا انہوں سے کہہ کرنے ٹینڈنوں نواز شریف کے بارے میں تو آپ بات نہ ہی کرنے تو اچھا ہے کیونکہ وہ ایک بزل بزل انسان ہے مائی کا پاپا چور ہے مائی کا پاپا چور ہے اہلے وہ خود کو تو عزت دے لیں بعد میں وہ ووٹ کو دے لیں کہ اپنے کارکنوں کے عزت دے لیں آئیں اپنے کارکنوں کے درمیان آئیں آکے رہیں میرا لیڈر میرے ملک میں ہے دلشاہ جو شہید ہوئے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے سر دیفینیلی ہنڈر پرسن عوام کو نظر آ رہا ہے کہ مریو نواز کا ہاتھ ہے وقت سے حکومت کا ہاتھ ہے اور آپ کو پتا ہے باقی ان کا بھی ہاتھ ہے میں ان کے نام نہیں لوں گا انہوں نے حق اور سچ پر فیصلہ دیا ہے نہ کہ لاست نو اپریل کی طرح غلط بیانی پر فیصلہ دیا ہے تب تو یہ مان گئے تھے تب بہت خوشتے مٹھائیاں کھا رہے تھے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ رانہ نوید اور آپ دیکھنے وائس آب نیشن ناظرین موجود ہیں زمان پاک میں اور ادھر جتنی تعداد بڑوں کی بزرگوں کی اور خواتین کی ہے اتنی ہی تعداد ادھر چھوٹے معصوم بچوں کی بھی ہے عمران خان صاحب سے ہزارے ایک جیتی کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد شاہ صاحب محمد کیسے ہو محمد نعرے تو لگاؤ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے جذبات اور یہ جذبات پاکستان کی تقدیر کو بہتر بنانے میں ضرور جو ہے نا وہ اپنا اپنا حصہ پورا کریں گے مرشد آئین اور قانون کی فضہ مبارک ہو جی تو یہ کیا ہے اور کیوں اٹھایا بھائی یہ اس لئے اٹھایا ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پاکستان کے حق میں دیا ہے پاکستانی عمام کے حق میں دیا ہے یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا ہے یا خان کے حق میں دیا ہے ہم لوگ اس لئے خوش ہیں نہیں تو اگر یہ فیصلہ پی ٹی ایم نہیں مانتی تو پھر کیا ہوگا ان کے ناماننے سے کیا ہونا ہے انہوں نے حق اور سچ پہ فیصلہ دیا ہے نہ کہ لاست نو اپریل کی طرح غلط بیانی پہ فیصلہ دیا ہے تب تو یہ مان گئے تھے تب بہت خوشتیں مٹھائیاں کھا رہے تھے اور اب بھی مانے نا ہم لوگوں نے تو ایسی کوئی ہم لوگوں نے کروا گھوٹ پی کے یہ سب برداشت کی ہے کہ ہمارے خان کو توارا گیا ہے غلط کی ہے اس کے ساتھ لیکن پھر بھی ہم لوگ چھپ رہے ہیں صرف خان اور پاکستانی اوام کا یہ کی سوال تھا عدالتیں رات کو بارہ وجہ کیوں کھلی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کہا نہ اپنے عداروں کو نہ اپنے عدالتوں کو نہ اپنے ججز کو اور یہ لوگ ان کا یہ پرانا وطیر ہے اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر سے باہر سے بیٹھ کے انہارہ لگایا ہے کہ ووٹ کو عزت دو اس بارے میں کیا کہیں پہلے وہ خود کو عزت دے لیں بعد میں وہ ووٹ کو دیں کہ اپنے کارکنوں کے عزت دے لیں آئیں اپنے کارکنوں کے درمیان آئیں آکے رہیں میرا لیڈر میرے ملک میں ہے اپنے وطن کو عزت دے وہ آکے پہلے بعد میں ووٹ کو بھی عزت مل جائے گی پہلے وہ اپنے آپ کو عزت دے لیں کیا خیال ہے نواز شریف صاحب آئیں گے آئیں یا آئیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ خان واپس آ رہا ہے گورنمنٹ میں بس ہمیں اس بات کی خوشی ہے خان صاحب آ رہے ہیں واپس الحمدللہ اچھا یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ جو ہے اب ان کا کیا نیا کوئی پوائنٹ آ سکتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب بھی پی ٹی آئی خوش ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ڈراما کرتی ہے کوئی نہ کوئی ڈراما کری اس کے ڈراموں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دی آئین اور قانون پہ ان رہے کے انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں امید نہیں تھی لیکن پھر بھی فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے اب ججز کو پتہ تھا یا ان کو اپنی یہ بات پہ یقین ہو گئے تھا جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہی ہے ان کا ڈر ختم ہو گیا تھا ان سے جو ان کو تھمکاتے رہے ہیں بہت کچھ کہتے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج آپ اس قانون اور آئین کی فتح کے بارے میں ہم جی بہت خوش ہیں یہ عمر اتحاب اندیال صاحب نے بائی کروڑ عمام کا دل خوش کر دیا ہے یہ آخری امید تھی عدلیہ اس کے آگے تو ہمیں کوئی دارہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو رہے ہمارے ملک میں یہ واحد ہے کہ انصاف کا راستہ یہ عمر اتحاب اندیال صاحب کے ہاتھ میں تھا تو اللہ تعالی نے ہمیں فتح دیا ہے یہ چودہ مہی کا اس نے الیکشن کا اعلان کر کے ہمیں پوری بائی کروڑ عمام کو اس نے خوش کر دیا ہے اگر یہ فیصلہ پی ڈی ایم نہیں مانتی تو آپ کیا کریں گے یہ بائیس کروڑ جو عمام ہے نا یہ عدلیہ کا تحفظ کرے گی اور عدلیہ باقی سارا کچھ ان کے خاصے خود کرے گی کیونکہ عمر اتحاب اندیال صاحب کو بلکل بتا ہے کہ ہم ملک کے اندر ہمارے کیا چل رہے ہیں کہ اب بائیس کروڑ عمام جو ہے نا یہ عمل نہیں کروڑیں گے ان کو گھروں سے بھی نکال لے گی ناظرین حالات پیدا کر دے گی آپ نے سنا کہ سری لنکہ جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے ان کو گھروں سے نکال لیا جائے گا اتنے دور سے میں آئی ہوں جی ہاں کس لیے آئی ہیں آپ عمران ہاں کے لیے بیٹھ کے لیے انصاف کے لیے کیا کہیں گی آج کے فیصلے کے بارے میں آج کا فیصلہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہوا ہے جو نے بہت اچھا کی ہے اور جیت عمران ہاں کی ہے جیت عمران ہاں ہم ساکھ اس کے ساتھ ہیں اللہ انہوں نے زندگی کرے اللہ انہوں نے صحت دے اور یہ نواز شریف آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں دیکھا انہوں سے کہہ کرنے ہیں ٹنڈنوں سر کیا کہتے ہیں آج کے فیصلے کے بارے میں دیکھیں الحمدللہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان قوم کو مبارک ہو تاریخی فیصلہ چیف جسٹس عمر اطاہ بندیال کا کہ پی ڈی ایم کا سارا خواب چکنا چور ہو چکے میں سمجھتا ہوں یہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے سر نواز شریف صاحب اب باہر سے بیٹھ کے پھر سے انہوں نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دینے کا اس بارے میں کیا کہیں گیا سر نواز شریف کے بارے میں تو آپ بات نہ ہی کہنے تو اچھا ہے کیونکہ وہ ایک بزل انسان ہے پچاس روپے کا سٹام پیپر دے کے باہر جا کے بیٹھا وہ ابھی تک نہیں آ رہا اور اوبر سے بیٹھا جو ہمارے عدالتوں کے حکمران ہیں ان پہ تنقیدیں کر رہا ہے عوام پہ تنقید کر رہا ہے یہ غلط بات ہے جو ہے نواز شریف ہم اس کو رجیک کرتے ہیں سر یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب اگر آتے ہیں تو کیا مادل ٹاؤن کا احتصاب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارے احتصاب لیں گے سب سے پہلے تو جو ہمارا زلے شاہ انہوں نے شہید کی ہے نا اس کا انشاءاللہ احتصاب ہوگا پھر عرش شریف کا احتصاب ہوگا آہستہ آہستہ سارے بدلین سے لیں گے کیا سمجھتے ہیں آپ زلے شاہ جو شہید ہوئے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے سر دیفینیلی ہنڈر پرسن عوام کو نظر آ رہا ہے کہ مریو نواز کا ہاتھ ہے وقت سے حکومت کا ہاتھ ہے اور آپ کو پتہ ہے باقی ان کا بھی ہاتھ ہے میں ان کے نام نہیں لوں گا لیکن ان کا بھی ہاتھ ہے اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ عمران خان اگر حکومت میں اب آ جاتے ہیں تو کیا پچھلی دفعہ کی طرح سے عمران خان ان کو ان کے حال پر چھوڑے گا کہ ان کو اس دفعہ سزائیں دے یہ دی جائیں گی نہیں جی انشاءاللہ خان صاحب نے یہ چیز موٹو جو ہے عوام کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں جب اقتدار میں آوں گا ریلائیبل ہو کے چلوں گا اور ان کو ان کے کیے کہ سزا دوں گا جو انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے عوام کے ساتھ غداری کی ہے ملک کا پیسہ لے کے باہر گئے ہیں یہ سارے بدلے لیں گے ان سے عمران خان زندہ آباد کھان تیرے جال سر کھان تیرے جال سر ناظر لوگوں کا جوش اور جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب سے ازارہ ایک جہتی کے لیے اور قانون کی بالا دستی جو کہ آج فیصلہ آیا ہے قانون کی جیت کے لیے یہاں پر لوگ موجود ہیں اور عمران خان صاحب سے ظاہرہ ایک جیتی کرنے کے لیے زبان پارک موجود ہیں اپنے میں زبان رانہ نوید کو اجازہ دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ و ناصر